مرمان وحیم السلام علیکم خوش آمدید اہلہ وسلم قیفہ حالوکہ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل مکس پلیٹ پرینٹر تو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور خوشیوں کے ساتھ عید گزارنا نصیب کرے تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج زبردست ریسپی لائیں ہوں میں ڈیزرٹ کی میٹھے کی ریسپی جو بہت ہی یونیک زبردست اور نئے سٹائل میں ہم بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو بنا رہے ہیں وہ ربری بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے دودھ لیا ہے اور ایک سے ٹیڑ کلو دودھ لیا ہے ہم آپ اپنی فیملی کے حساب سے اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے ہم نے پکانے رکھ دیا ہے یہ بوائل دودھ ہے اور اس کے پر جو بالائی بغیرہ تھی وہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے تو اگر آپ کا بوائل دودھ نہ ہو تو آپ پہلے سے بوائل کر لیں اور پھر اس کو پکنے کے لیے چھوڑنے اسے ہمیں خوب پکانا ہے اور اس میں اچھے سے فلیور کے لیے ہم ڈالیں گے دو الائچیاں اسے کھول دیں گے تاکہ اس کے فلیور اچھے سے اس میں آجائے اور اسے اچھے طریقے سے پکنے دیں گے اس کو پکانا ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنا پکائیں گے ابھی پکنا شروع ہو جائے اچھا خاصا پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً ایک پیالی بھر کے پاورڈر ملک اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہمیں گاڑھا اچھا خاصا دو چاہیے اسی لیے اس میں لچے بنیں گے گاڑھا پناے گا اور ربڑی کا بزار والا ٹیسٹ آئے گا مزیدار سا اچھی طرح اس کو چمت چلائیں تاکہ یہ گھول جائے اور اسے ابھی بھی پکائیں گے ہم اسی طرح تھوڑی طرح اور پکنے دیں گے دیکھیں یہ اچھی طرح پک رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیالی چینی جو ایک پیالی ہم نے دودھ کی ڈالی تھی اسی وہ ہی بھر کے ہم نے ایک پیالی چینی کی اس میں اٹ کری ہے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھی اس کو بھی پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پکنے لگے چینی بھی اچھی طرح اس میں گھول جائے دیکھیں یہ اچھی طرح پھر سے پکنا شروع ہو گیا ہے اگر ہمیں ابھی محسوس ہوا تو ہم اس میں تھوڑا ملک پاورڈر اور اٹ کریں گے اسے ابھی ہمیں اور پکانا ہے تو ٹائم لگے گا تو ہم اس کے ساتھی پہلے جیلی بنا لیتے ہیں تاکہ وہ اتنی دن میں تھنڈی ہو کے جم جائے دو کپ ہم نے پانی لیا تھا ایک پتیلی میر ڈالا ہے اور اس کو پکانے لگ جیا تھا یہ اولنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں جیلی کا پیکٹ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح حل کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے ریڈ کلر کی جیلی لی ہے آپ کی مرضی ہے آپ کوئی اور سا کلر بھی لے سکتے ہیں اسے اچھی طرح مکس کریں گے جب یہ حل ہو جائے گی تو اسے اتار دیں گے تھنڈا کر کے زوم ٹیمپریچر پہ لاکے تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح جم جائے دیکھیں تقریباً پندہ سے بیس منٹ اس کو اور ہو گئے ہیں پکتے ہوئے لیکن ابھی یہ گاڑا نہیں ہوا ہمیں زیادہ گاڑا چاہیے جتنا گاڑا ہوگا اتنی اچھی ربڑی بنے گی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک پیالی اور بھڑ کے ملک پاورڈر کی اسے آہستہ آہستہ ڈالتے رہیں گے تھوڑا سا آدھا ڈالیں گے اسے مکس کریں گے اچھی طرح اس طریقے سے پھر آدھا اور ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً ہم نے پانسو گرام کے آس پاس دودھ ایٹ کر دیا ہے آدھا پیالی ہم نے اس میں اٹ کردھی آدھا اور اٹ کردیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پکنے دیں گے دیکھیں ہم نے پتیلی چینج کر لی ہے کیونکہ ہم assumes 찍 کی پتیلی تھی تو اس سے سائیڈ میں لیئر اچھی طرح نہیں ڈالیں گے جس سے اس میں لچے نہیں بند رہے تھے تو ہم نے پتیلی چینج کر لی ہے اب یہ دیکھیں اس میں اچھی طرح ملائی آ رہی ہے اسے لیتے جائیں گے اور اسے سائیڈ میں لگاتے جائیں گے اس طرح تھوڑے رکھ رکھ کے ملائی آتی جائے گی اور اسے لے کے سائیڈ میں چپکاتے جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جتنی چپکے گی نا اتنا اچھے لچھے آئیں گے اس کو بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے جلے نہیں اور ہلکی ہلکی پکتی رہے اور اس پہ ملائی آتی رہے اوپر اور اسے لے کے اور پھر سائیڈ سے اس طرح لگاتے رہیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست گاری ہو گئی ہے بن کے بہت ہی زبردست ہو گئی ہے اسی طرح ہم نے لیئر اس پہ لگاتے جائیں گے اس طرح اور اسے جب یہ اچھی طرح جمنے لگے تو اس کو نکال دیں گے اس طریقے سے دیکھیں کتنی گاری ہو گئی ہے یہ دیکھیں کیسے زبردست سے اس میں لچھے بنتے جا رہے ہیں بہت زبردست اسے تھوڑی در اور پکائیں گے اسی طریقے سے اور جب یہ سائیڈ میں اچھی طرح جم جائے گی آخر میں سب اس طریقے سے نکال لیں گے ہم اس طریقے سے کر کے یہ نکالتے جائیں گے تو یہ اچھے خاصے لچھے بن جائیں گے اور پھر اس کو تھنڈا کر لیں گے اچھے طریقے سے تھنڈا کرنے کے بعد یہ دیکھیں کس قدر کے لچھے بن گئے ہیں یہ جمتا جا رہا ہے لچھے بن جائیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسے پکا کے ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے تھنڈیوں کے یہ اور گاڑی ہو جائے گی اور مزیدار ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم یہ بہت زبردست گاڑی ہو گئی ہے جتنی ہمیں چاہیے اتنی صحیح ہے یہ اگر آپ نے صرف ربڑی بنانی ہو تو اسے اور پکاتے رہیں اور اس طرح جب یہ سائیڈ میں ساری جم جائے تو اسی طرح نکالتے رہیں تو یہ اچھے خاصل اچھے بن جائیں گے ابھی بھی یہ بہت اچھی گاڑی اور زبردست ہو گئی ہے اور یہ تھنڈی ہو کے ابھی بہت زبردست ہو جائے گی لیکن ہم نے اس سے ابھی اور گاڑا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کا بہت زبردست ڈش بنانی ہے تو ہم اسے ایسی چھوڑ دیں گے اس کے ساتھی ہم نے لیے تھے سکس ٹیبل سپون شگر کے اور اس کو ہم نے پانی میں حل کر لیا ہے اچھے طریقے سے دو سے دائی کا پانی لیا تھا اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اس کے بعد ہم نے دو سیب لیا تھے اور تین سے چار عدد کیلے لیا تھے ان کو چھوٹے ٹکروں میں کاٹ کے اس میں اٹ کر گیا ہے تاکہ یہ کالے نہ پڑے اور اس شگر سیرب بھی ہمارے ابھی کام آئے گا اس کے ساتھی ہم نے لیا ہے ایک پلین کیک جو بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے اس کو لیں گے اور اس کے پیسز کریں گے اس طریقے سے اس کو سلائسز میں کاٹ لیں گے ہم اس طریقے سے اس کو ہم نے پیسز میں کر لیا ہے اب ہم ایک ڈش لیں گے اس میں ہم ان کیک کے سلائس کو سیٹ کر دیں گے اب ہم سپورڈ میں سے تھوڑا سا شگر سیرب لیں گے اور کیک کے اوپر زرہ سایٹ کر دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے کیونکہ ربری ہماری گاڑی ہے بہت اس کو ہم سوفٹ کر لیں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالیں گے ہمس ہلکا ہلکا اس کے ساتھ ہی اب ہم یہ ربری لیں گے اور اس کو اس طریقے سے پھیلا دیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ جزب ہو جائے گی اس میں کیونکہ ہم نے اس پہ شگر سیرب بھی ڈال دیا ہے اور بہت اچھا ٹیسز دے گی اب ہم اس پہ ڈالیں گے فروٹ اس طریقے سے یہ جیلی جم گئی اب ہم اس کے چھوٹے پیس کر لیں گے اس طریقے سے اب اس طریقے سے فروٹ کے اوپر ہم جیلی ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی اسے اس طریقے سے سائی میں کر کے ڈالیں تاکہ یہ سائی سے نظر آئے گی بہت اچھی لگے گی اس طریقے سے ہم ٹھلا دیں گے اب اس کے اوپر ایک لیئر اور ہم کی لگا دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے کیک کی ایک لیئر اور لگا دی ہے اس پہ پھر سے ہم شگر سیرپ ڈالیں گے ہلک ہلکا سا اس طریقے سے اب اس پہ پھر ہم ربری کی ایک لیئر لگائیں گے اس طریقے سے پورا پھلا دیں گے ربری کو اس پہ بہت اچھی زبردست مزدار سی ریسپی بن کے تیار ہوگی اید پہ آپ مہمانوں کے لیے بنائیں اید کی دعوت میں پارٹی میں آپ اسے بنائیں سرف کریں مہمانوں کو مہمان دیکھ کے سرپرائز ہو جائیں گے کہ اتنی زبردست اور یونیک ریسپی بہت مزدار ریسپی آپ سے لازمی اس کی ریسپی پوچھیں گے اس طریقے سے ہم پھلا دیں گے اس کو اس طریقے سے کیلہ اور سیب یا اس کے علاوہ بھی آپ کو یور فروٹ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یا جو اویلیبل ہو وہ فروٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت زبردست مزدار ریسپی ہے اگر اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کو آپ کے مہمانوں کو پسند آئے اور آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ سے ریسپی پوچھیں تو ہماری ویڈیو شیئر کریں ان کے ساتھ بہت زبردست مزدار سی ریسپی لگے گی فروٹ لگا دی ہیں ہم نے اب ہم نے اس پر لگانی ہے جیلی بہت زبردست سی خوبصورت ہی ہر پیاری لگے گی دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں تو یہ ڈش واو مزہ آ جائے گا دیکھیں بہت زبردست مزدار سی ڈش بن کے تیار ہو گئی ہے کتنی مزدار ہے اس کو آپ نے ایسی ہی سرف نہیں کرنا ہم اس کو خوب تھنڈا کریں گے ہم پھر اسے یوز کریں گے پھر کھانے کے لیے آپ کو اگر پارٹی میں یا کسی چیز میں اس کو بنانا ہو سرف کرنا ہو تو اسے پہلے سے بنا کے خوب تھنڈا کریں گے پھر اسے سرف کریں گے کسی کے آگے تو بہت زبردست مزدار لگی گی یہ ریسپی تو کیسی لگی میری ریسپی آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میری پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور عید کو خوب خوب انجوائی کیجئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ